تھر پاکستان کا ایک ایسا علاقہ ہے جہاں کی ہزاروں سال قدیم تہذیب اس جدید زمانے میں بھی قدیم ترین اکسواہم کا نمونہ پیش کرتی ہے یہ پاکستان کی سب سے زیادہ اقلیتی عبادی سے بھرپور علاقہ کہلاتا ہے جو کل عبادی کے آدھے کے برابر شمار ہوتا ہے تھر ہزاروں سال سے قدیم ہندو اور بت تہذیب کے زیرے اثر علاقوں میں شمار ہوتا ہے تھر کے امن پسند شہری اور دیہی لوگ ملک پاکستان کے شدید وفادار اور ہر قسم کی معاشرتی برائیوں سے پاک ہیں تھر کے لوگوں کے سیدھی سادھی تہذیب اور روایات زندگی میں قدیم ترین سٹائل سے عراستہ شمار ہوتے ہیں تھر کے علاقے میں مسلم روایات کی راجبوت تہذیب اور سندھ کی روایتی ثقافت کے حامل لوگوں کے علاوہ ہندو تہذیب کے ماخص بہت بڑی تعداد میں بستے ہیں دس ہزار پانچ سو اٹھر کلومیٹر پر مشتمل یہ علاقہ پاکستان کی منفرد تہذیب کا حامل ہے بیٹے ہوئے ایک ہزار سالوں میں سندھ پر مختلف خاندانوں کی حکومت قائم رہی ہے انگریزوں نے اٹھارہ سو تینٹالیس عیسوی میں سندھ کی فتح کے ساتھ کچھ ایجنسی میں تھر کو شامل کر کے محصول کی وصولی کے لیے ہیدر آباد کے زیرنگی کر دیا موسیقی موسیقی تھر کا علاقہ اور اس کی زمینی سطح اور قدرتی جڑی بوٹیوں سے معمور وادی سال بھر میں باریس سے محتاج رہتی ہے تھر کی زمین پاکستان کے سہرائی علاقوں پر مشتمل ہے جہاں با مشکل ہی جانداروں کے گزارے کے لیے فصل کاشت کرنا ممکن ہوتا ہے تھر کے لوگ انٹوں اور پتھر کی عدم دستیابی کے سبب ہزاروں سال قدیم طرز کے سٹوپا یا کیپ نماغ گارے سے تعمیر کردہ کمروں میں رہتے ہیں ان کا طرز تعمیر افریقہ کے قدیم ترین قبائل کے رہائشی علاقوں سے سو فیصد مشاہبت رکھتا ہے موسیقی ان گول کمروں میں ہوا کے رکھ پر آرزی دروازے جو خس کے بھاڑے کے ہوتے ہیں لگائے جاتے ہیں طرز تعمیر کچھ اس انداز کا ہوتا ہے کہ شدید گرمی میں بھی اندر کا ٹیمپریچر نورمل رہتا ہے تھر کے بشندوں کی زندگی سادہ ترین ہوتی ہے ان کے جانور بھیڑ بکریاں اور گائے ان کی روز مرہ معیشیت میں سب سے اہم شمار کی جاتی ہیں ان کے اس سٹائل کے گھر کم سے کم اسباب زندگی سے راستہ رہتے ہیں تھر کی عورتیں مردوں سے زیادہ جفاکش اور مہنتی ہوتی ہیں یہ عورتیں بار برداری چکی سے جو جوار مکعی کا آٹا بنانے اور اس سٹے کی موٹی روٹیاں پکا کر اپنے خاندان کا پیٹ بھرتی ہیں تھر کے بشندے چھوٹی بڑی سیکڑوں وادیوں میں اپنے اشیانے بساتے اور زیادہ گنجان عبادیوں سے پرہیز کرتے ہیں ایک دوسرے سے فاصلے فاصلے پر عباد رہتے ہیں شدید غربت اور ضروریات زندگی سے دور رہتے ہیں شدید غربت اور ضروریات زندگی سے دور رہتے ہوئے بھی تھر کے لوگ انتہائی خوددار باؤصول اور معاشرتی لحاظ سے نہائیت اچھے ہوتے ہیں یہ لوگ زندگی کی ہر دشواری کو سہل بنا کر چلتے ہیں یہی وجہ ہے کہ کہا جا سکتا ہے کہ تھر کے لوگ منفرد کلچر کے عامی ہیں ان کی اپنی روایات اور اخلاقی قدریں انتہائی سادہ ہیں انسانی تہذیب تاریخ اور تمدن کے کئی ہزار سالوں سفر کے بعد سندھ پر سمہ خاندان کلہورہ خاندان اور باقی حکمرانوں کا طویل دور بادشاہت رہا ہے سہرہ تھر کا سنتالیس لاکھ اکانوے ہزار اکڑ رکبہ سہرہ پر مشتمل ہے کل آبادی کا چوتھائی حصہ مٹی پر مشتمل ہے یہاں پر آج بھی بہت سے علاقے کڑوے پانی کی زد میں آتے ہیں اور اس کڑوے پانی کو نکالنے کے لیے بھی بے حد محنت کی جاتی ہے پانی نکالنے کے یہ طریقے صدیوں سے پرانے چلتے آ رہے ہیں صدیوں پرانی منفرد ثقافتی تہزیب کے حامل تھر کے علاقے کی تاریخ میں تالپور دور کی بہترین تعمیرات سے عراستہ ترضی عمل کا ثبوت فراہم کرتی ہیں ہر کا سب سے کامیاب جانور اونٹ ہے جو کہ ہر طرح کے کام لینے کے لیے بہت اہم تصور کیا جاتا ہے پھر چاہے وہ کوئی سامان لانا ہو یا کونے سے پانی نکالنے ہو موسیقی 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 موسیقی